اسلامیک نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور چاند کی تصدیق ہونے کے ساتھ محرم کی دسوی تاریخ کو تازیہ نکالنے کی رسم ادا کی جاتی ہے جس کی تیاریاں بھیلائی شہر میں پون کی جا چکی ہے ہم بتا دیں اسلامیک نیا سال محرم کو مانا جاتا ہے حالانکہ اس مہینے کو شہادت کا مہینہ بھی کہتے ہیں ایک تاریخ سے جہاں تقریب تحریمیں کا کائکرم کیا جاتا ہے تو وہیں تازیہ محرم یعنی دسوی پر نکالنے کا رواز بھی ہے تازیہ نکالنے کیلئے تیاریاں جور شور سے محرم کربلا کمیٹی کی دوارہ کی بھی جا رہی ہے اسی کڑی میں کربلا میدان میں الہباد سے آئے کاریگروں کے دوارہ تازیہ کا نرمان کیا جا رہا ہے کمیٹی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ چاند کی دسوی یعنی محرم میں بھویتہ سے تازیہ نکالا جائے گا ہم ایک بار پھر بتانا چاہیں گے کہ کربلا کمیٹی دوارہ نکالا گیا تازیہ شہر کے بھی نے ستھانوں کا برمن کرتے ہوئے واپس کربلا میدان تک پہنچے گا کمیٹی کے لوگوں نے محرم کے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پروگرام کی جانکاری میڈیا کو دی ہے خوشی و مذہبت کے ساتھ مناتے ہیں اور اس میں خوشی کے ساتھ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے پیارے نواتے حضرت امام حضرین دین و سنت شریعت و طریقت کی خلاح و بہبودی کامیابی و کامرانی کے لیے شریعت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے جو اپنی جان کا نظرہ نہ اسلام کی خاطر پیش کیا بلکہ صرف اپنی جان نہیں بلکہ اپنے کمبے کے خصوصی افراد کو بھی اس راہ حق میں پیدا کر دیا اور سرکار امام حضرین وآلہ وسلم کی یادگار اٹھے قیامت تک منائی جائے گی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جو ہے ہر سال محرم مناتے ہیں اور اہل سنت کا یہ شعار ہے یہ ان کی پہچان ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منایا کریں اور جو اہل سنت میں یہ تازیہ رائج ہے یہ بلکل حضرت امام حسین کی یاد دھیانی کراتی ہے اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح محبت ہمارے دلوں میں جو نصب ہے اسے جو ہے اور اجاگر کرتی ہے ہمیں چاہیے کہ تازیہ شریف کو جو ہے نہائیتی عرض وحسران کے ساتھ لے کر جائیں اور اسے اہدب وحسران بجال آئیں اور محرم شریف منانے کے پیچھے بہت ساری راز چھپی ہوئی ہیں جو آبا میں اہل سنت ناواقفیت رکھتے ہیں ان رازوں میں سے ایک راز یہ کہ اللہ کے نبی شلاللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر کہ آج تک جو اسلام مخالف اناثر موجود ہیں اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی موجود تھے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور شریعت کو ٹھیس پہنچانے والے لوگوں کے خلاف یہ محرم جو ہے کربلا کے میدان میں تاجیہ بنایا جا رہا ہے اور الہوہ سے آئے ہوئے ہیں میجہ تحصیل کے لوگ رہنے والے ہیں اور وہ لوگ بڑی محنت اور مقصد ساتھ مدھر اپنے کام انجام دے رہے ہیں اور انساءاللہ ایسا امید ہے کہ بہترین کام وہ کریں گے کھر کے جائیں گے کیا پروگرام ہے محرم تین بولیٹر حسنے دستور جیسا پروگرام ہوتے آیا ہے اسی طرف ہوگا اور اللہ چاہا تو ہر کام طریقے سے ڈیپٹ ہے اٹھائیس کی رات کو ہی ہے وہاں جائیں گے ہم لوگ کیا بولتے ہیں پاور ہاؤس ہر چوک سے تاجیہ نکلیں گے اور وہاں جائیں گے پاور ہاؤس میں رات میں وہاں پروگرام ہوگا تاجیہ چوکوں سے تاجیہ نکلیں گے اور پاور ہاؤس سے کٹھا ہوں گے اور وہاں سے حسنے دستور روٹ دیا ہوا ہے اس روٹ کی حساب سے کربلا میدان پہنچیں گے کیسی تیاری چل رہی ہے اور کہاں کہاں سے تاجیہ آئیں تیاری چل رہی ہے تیاری چل رہی ہے بھلائی میں رہتی ہے جیسے شاہوڑی سے آتے ہیں بھلائی تین سے آتے ہیں چپلا سے آتے ہیں سارے لوگ پاور ہاؤس میں کٹھا ہوتے ہیں اور ہر سال کی یہی تیاری رہتی ہے کیا سندیس رہتا ہے یہ اس کے پیچھے تاجیہ نکالے کے سندیس تو ایسا ہے کہ امام حسن امام صاحب نے جو سجدے میں دردن کٹا کہ ایمان کو زندہ رکھا ہے اگر آپ نے سجدے میں دردن نہیں کٹائی ہوتی تو آج لوگ ایمان کو تحچانتے کریں اور اسی طرح سے ہر جگہ محرم منایا جاتا ہے ان کی آدمی ان کو ان کی وجہ سے آج جمعان زندہ ہے لوگ ایمان کو پہچانتے ہیں بھائی چارے کا پر راند کرتے ہیں اسی وجہ سے میرا نام گلام سہلانیہ میں کرولہ کمیٹری سے جلو ہوگا ہوں بیگت انتھاون سن انتھاون سے جو ہے یہ تیاجیہ جاری بھیلائی میں شروع ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا سن انتھاون میں اور جو آج تک لگتا چلے آرہا ہے بیگر کسی پرسانی کے اور سب سے زیادہ اس میں جو ہے ساسن پرساسن اور جو جسرے بھائی میں ہمارے ہیں ان لوگوں کا بڑا سیئیوگ رہتا ہے اس میں ہل جبہ تاجیہ بن کے اس میں سماج کے لوگ رہتے ہیں جو برچو کا حصہ لیتے ہیں اور اس کا ہی میشال ہے کہ آج تک چلے آرہے ہم لوگ 28-29 کو پانچ نکلتی ہے بھاری کیمپیت سے جو ہے دو نکلتی ہے نندنی روڈ اور سالدہ پارہ سے ایک کر کے نکلتی ہے فریدنگر سے تین نکلتی ہے سپیلا سے ایک نکلتی ہے مڑوڈا روحابادہ اور اس ایرے سے جو تاجیہ ہیں وہ ہی گھومیں گے ان لوگ گست کریں گے وہ ایدھر نہیں آتے باقی یہ سب تاجیہ جتنی بھی میں نے آپ کو بتایا یہ اپنے اپنے ایریے سے نکل کے پاوروڈ چوک آئیں گے ایک بہتک آئیں ڈیڑ بہتک آئیں اور چار بہتک رہیں گے چار بجے پھر واپت جو ہے اپنے چوک پہ جس روٹ سے آتے ہو سی روٹ سے واپس ہو جائیں گے 29 تاریخ کو جو ہے پھر اسی طرح سے چوک 28 کو روزہ کھولنے کے بعد سارے لوگ سیکٹر مرگ چوک سیکٹر 5 سیکٹر 5 سیکٹر جیلہ پرساسن سبھی بات چل لئے سامنے ہم کو کراس کرنے کے لئے دیا جائے تاکہ ہم مجار کے پیچھے سے کربلا مجان تک آس آس آنے کے ساتھ 28 سالوں سے بھیلائی مہرم کربلا کمیٹی کی دوارہ مہرم کی موقع پر تازیہ کا نیرمان کیا جاتا ہے اور مہرم مہینے کی دس وی تاریخ کو پورے بھیلائی شہر میں بھی جگہ جگہ سے تازیہ نکال جاتے ہیں جو شہر کا بھرمن کرتے ہوئے کربلا میدان تک لائے جاتے ہیں گرینڈ ای سین نیوز کے لئے سنتو شرما کی ریپورٹ